تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے اس طرح سے دین کے اندر یا مسلمانوں کے اندر مرعوب طبقہ پیدا ہوا مرعوب اور مرعوب روحب اور ارہاب و حراس جن کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا دہشت مغرب کی جن کے دلوں کے اوپر پیٹھی ہوئی تھی انہوں نے دو کام کیے اس طبقے نے ایک اپنی تہین انہوں نے بہت ہی عالی کام کیا یعنی اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق اور اسلام کو اثری تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے اور اس ماڈرن دنیا میں اسلام کو اس صورت میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ ایک تو اسلام کو انہوں نے تذین کرنا شروع کیا اسلام کو اثری بنانا شروع کیا اسلام کو انہوں نے موڈرنائز کرنا شروع کیا اسلام کی موڈرنائزیشن کی انہوں نے اور دوسرا یہ کام کیا کہ مغربی تہذیب مغربی نظام کی اسلامائزیشن کی اس کو اسلامی بنایا اسلام کو موڈرن بنانے کا عمل کیا یہ ایک عمل ہے اور اس کے مقابلے میں ہے کہ مغرب کے نظام کو مغرب کی اقدار کو مغربی تہذیب کو مغربی تعلیم کو اسلامی رنگ دیا جائے اسلامی شکل بنایا جائے اسلام کے ساتھ اسے سازگار بنایا جائے ابھی روب مغرب کا اتنا ہے ہر حوالے سے موڈرن اس وقت روب اپنا جھڑتے بھی ہیں آئی دن کسی بھی مسلمان قوم اور ملک کے بارے میں حقوق کا پرچم اٹھاتے ہیں کہ یہ ملک اور یہ قوم حقوق بشر کی مراعات نہیں کرتے حقوق بشر میں یہ پیچھے ہیں حقوق بشر میں یہ نل ہیں حقوق بشر میں یہ بلیک لسٹ میں ہیں اور جو حقوق بشر کا معتقد نہیں ہیں پھر اس کے لیے عالمی سطح پر دباؤ بڑھاتے ہیں اس دباؤ میں آ کر اور لوگ ان کی احما پر عمل کرتے ہیں جیسا یہ چاہتے ہیں شدید ترین حراس اس حقوق بشر اور جمہوریت اور انتخابات اور آزادانہ انتخابات اور اس طرح کے انعوین اٹھا کر آج بھی اپنا روب انہوں نے دلوں کے اوپر قائم کیا ہوا ہے اور دوسری طرف سے شدید حملے دین کی اوپر کہ دینی تعلیمات کی اوپر کہ یہ دینی تعلیمات حقوق انسان کے خلاف ہیں یا انسانی آزادی کے خلاف ہیں یا انسانی حصیت کے خلاف ہیں ان کو غیر انسانی قرار دیا ہے اس کے جواب میں اس یلغار کے جواب میں بعضوں نے ایک طرح کا اپنی گمان کے مطابق جہاد کیا ہے اسلام پہ احسان کیا ہے مسلمانوں کو انہوں نے نجات دی ہے اور وہ یہ کہ مغربی جو چیزیں ان کو نظر آئیں جو مغرب کی حساسیت ہے جن کے اوپر ان سب کو لے کر اسلامی بنانے کا عمل شروع ہوا یہ اسلامائزیشن ہوئی اسلامائزیشن سے مراد غیر اسلامی غیر دینی غیر الہی امور پہ رنگ دین چڑھانا رنگ اسلام چڑھانا اور اسے اسلامی و دینی قرار دینا بنانا اور یہ کام کسرت سے ہوا یہ کام بہت شدت کے ساتھ ہوا اور ابھی جاری بھی ہے یہ کام مسلمانوں کے لیے تمام مغربی وصول مغربی نظام مغربی طرز تہذیب تمدن اس سب کو اسلامی بنانے کا عمل تسلسل سے جاری ہے مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے یہ اسلامی طرز کے سکول اسلامی طرز کی تعلیم جو اس وقت تمام ملکوں کے اندر رائج ہے پاکستان کے اندر بھی اس کا رواج ہے دیگر ممالک سے آئے ہوئے ایسے افراد جنہوں نے تعلیم کو اسلامائز کیا ہے اور یہ اسلامائز ایجوکیشن سسٹم لاکر پاکستان میں نافذ کیا ہے جس کی ایک مثال تو خود پاکستان کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں ایسے طبقات موجود ہیں جنہوں نے اس اسلام کو اسی تعلیم کو جو ملک کے اندر رائج تھی یہ مغربی تعلیم کو اسلامائز کر دیا ہے کہ انہوں نے مثلا بچوں کو بچیوں کو ہجاب کرا لیا ہے بچیاں بچے علاق بٹھانا شروع کر دیئے ہیں اور نماز کا اقدام کر لیا ہے اسلامیات کا پیریڈ اضافہ کر دیا ہے اور اسلامی مناسبتوں کو احیاء کرنا سکولوں کے اندر شروع کر دیا ہے یہ مذہبی اسلامی سکول کہلاتے ہیں یا اسلامی تعلیم کا اس کو عنوان دے دیا ہے دراصل اس عمل کے ذریعے انہوں نے مغربی تعلیم کو اسلامائز کیا رنگ دین چڑھایا ہے اس کے اندر روح وہی مغربی ہی ہے یعنی اس کے اندر جو تعلیم ہیں اس تعلیم کا جو مضمون ہیں اس تعلیم کے جو مطالب ہیں اس تعلیم کے جو تعلیمات ہیں اور اصول ہیں اور ہدایات ہیں وہ ساری وہ قدریں مغربی ہیں بنیادے میں یارات سارے مغربی ہیں لیکن دوپٹا اوڑ کر یا داڑی رہ کے یا نماز پڑھ کے وہی تعلیم ہیں وہی اکسوڑ کی تعلیم ہیں وہی امریکہ کے نظام کی تعلیم ہیں برطانوی نظام کی تعلیم ہیں لیکن ساتھ ناتو قصیدہ و بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے یہ تعلیم اس طرح سے انہوں نے اس تعلیم کو اسلامائز کیا ہے یا اس کی دوسری مثال ہے کہ اقتصاد کو اسلامائز کیا ہے مثلا سودی نظام ربوی نظام جو تمام دنیا کے اندر نافذ ہے از جملہ مسلمان ممالک کے اندر بھی ہے بلکہ بعض مسلمان ممالک پوری دنیا سے زیادہ سود دیتے بھی ہیں سود لیتے بھی ہیں اور سود خوری میں دنیا کفر سے بہت آگے ہیں اس وقت سود دینے کا جو تناسب ہے دنیا کے اندر وہ مختلف ہے بعض ملکوں میں دو فیصد ہے بعضوں میں تین فیصد ہے بعضوں بہت زیادہ شاید مبالغہ امیز سود جو بعض جگہ پر جب بعض بینک دیتے ہیں یا ادارے دیتے ہیں چھے فیصد تک سود دیتے ہیں اس سے اوپر کوئی بھی نہیں دیتا لیکن اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اٹھارہ پرسنٹ سود دیا جاتا ہے اور یہ بائیس تیس تک بھی گیا ہے تیس پرسنٹ تک تیس فیصد سود دیتے ہیں ہر انسان کے سربائے کا جو ان کے پاس سرمایہ رکھتا ہو وہ یہ کام مسلمان کر رہے ہیں اسی دوران اسلامی بینکاری کا عمل شروع ہوا ہے جو سوکت پاکستان میں رائج نظام ہے اسلامی بینکاری اسلامی بینکاری کوئی نیا نظام میں بینکنگ نہیں ہے بلکہ وہی مغرب کا سرمایہ داری کا سودی نظام اس کو اسلامائز کر دیا گیا ہے اس کے بعد ظاہری رنگت میں میک اپ کر کے اس کو ظاہری فقہی تقاضے اس کے اندر پیدا کر کے یا پورے کر کے اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ اسلامی اقتصادی نظام یا اسلامی بینکاری کا نظام ہے ایسے ہی دیگر شعبے اس کے علاوہ اقتصاد کے علاوہ ثقافت ہے یا دیگر میدان بھی ہیں اور ان میں سے ایک سیاست ہے سیاست کو بھی اسلامائز کیا ہے انہوں نے اسلامائز سے مراد یعنی نظام غیر دینی غیر الہی مغربی نظام جمہوریت کا نظام لا کر اسے تطبیق کیا اسلام کے ساتھ اور اسلام سے باقاعدہ دلائل اس کے لیے تلاش کیے گئے ہیں اس کے لیے باقاعدہ شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں یہ احساس کم تری کا شکار لوگ ہیں مرعوب لوگ ہیں مرحوب لوگ ہیں جو مغرب کی یلغار کے سامنے احساس کم تری میں مبتلا ہوئے ہیں تلافی کے لیے انہوں نے غیر دینی غیر اسلامی اصولوں کو اسلامی بنانے کا عمل انجام دیا ہے اور ابھی تک کئی شعبوں کے اندر یہ عمل انجام پا چکا ہے کہ غیر دینی غیر الہی امور کو اسلامی رنگ دے دیا گیا اس کے مقابلے میں ایک اور کام کیا انہوں نے اور وہ یہ ہے کہ بعض ایسی تعلیمات جو اسلام کی تھی انہیں مغربی انداز مغربی طرز سے پیش کرنے کا عمل شروع ہوا ہے اسلام ہی کے اصول ہیں اسلام کی بنیادیں ہیں انہیں مڈرنائز کیا گیا ہے انہیں ان کے اندر تجدد پیدا کیا گیا ہے کہ گویا یہ اسلام کے وہ پرانے اور دیرینہ مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ نیا اسلام نیا ہم نے بنایا ہے اسلام کی تضہین کی گئی ہے اور اس کے اندر تبدیلی لائے ہیں تاکہ مغرب کے لیے قابل قبول ہو جائے چونکہ مغرب کے پاس طاقت ہے اگر ہم نے اسلام کو ان کے لیے قابل قبول نہ بنایا تو وہ ہمیں خود اپنے ملکوں میں بھی اسلام نافذ نہیں کرنے دیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اسلام ان کے لیے قابل قبول نہ ہوا تو وہ نہ اپنے ملکوں میں وہ اسلام قبول کریں گے اور نہ ہی مسلمان ملک کے اندر اس اسلام کو قبول کرتے ہیں مثلا جس طرح اس وقت ایران کے اندر جو اسلامی شکل ہے یہ مغرب کو قبول نہیں ہے اب یہ شکل وہ نہیں چاہتے کہ مغرب میں بھی آئے نہ صرف مغرب میں نہیں پسند کرتے خود ایران کے لیے بھی اس کو پسند نہیں کرتے ایران سے بھی اس کا خاتمہ جاتے ہیں کہ یہ طرز حکومت یہاں ایران کے اندر بھی قائم نہ ہو اور یہ در حقیقت ایک بہتی گمراہانہ کام ہے جو اس کو خدمت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں در حقیقت ایک بڑی زلالت جس طرح قرآن کا فرمانے شیطان ان کے ذریعے سے بہت بڑی گمراہی ایجاد کرنا چاہتا ہے جمہوریت اس طرح سے داخل ہو گئی مرعوب اور مجذوب افراد کی وجہ سے گویا ان کے نظروں میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ دین میں کمی ہے دین میں نقص ہے دین میں یہ شعبہ نہیں تھا اصری تقاضوں کے ساتھ نہیں تھا قدیمی ہے کوہنا ہے پرانا ہے ہم نے یہ کمی پوری کرنی ہے یہ دوسرے لفظوں میں ان کا یہ تاثر ہے کہ دین کے اندر نعوذ باللہ کو کمی رہ گئی ہے جو انہوں نے پوری کرنی ہے اب اس کو مغرب کے لیے یا اصری تقاضوں کے لیے اس کو قابل قبول بنا کر پیش کرنے کے لیے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے